بہت بھائی توڑا زور سے بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ڈویلپنٹس ہیں ڈویلپنٹس ہیں جو آپ کے ساملے آج کی ہیں ڈویلپنٹس ہیں کو ہم یہ آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سپیکر آف دا ہاؤس کی نومنیشن جو ہے وہ کرتی رہی ہے اصل کیسے سا آپ سپیکر ہوں گے طریقے انصاف کی طرف سے اور اس کے بعد جو سرور صاحب ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیرہ تاریخ کو اگلاس طلب سے لیا ہے نگران حکومت میں تیرہ تاریخ کو صبح دس بجے حلف اٹھائیں گے نئے ممران اسمبلی اور اس کے بعد سپیکر اور سپیکر کا حلف ہوگا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد حلف ہوگا اس کے بعد ایک دن کے بعد پاکستان کے لئے جو ہے وہ ڈویئن ہوتا ہے جو طریقہ دار ہے آئین میں وہ یہ ہے کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لئے جو انتخاب ہے وہ خوبیہ رائے طریقے تحت ہوتا ہے لیکن جو ڈویڈر آف دا ہاؤس یعنے پاکستان کا انتخاب ہے وہ بائی ڈویئن ہوتا ہے وہ ڈویئن ہوتا ہے دو سے تین دو لگیں گے لہذا پیسدہ یہ کیا گیا ہے کہ حلف کی تو تاریخ ہے وہ اٹھارہ آگست شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی جب امران خان پاکستان کے بنیعظم کا حلف ہوتا ہے حلف کی بتیاریہ ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گی اس میں جو پیرستے ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گی کچھ مہمان جو باہر سے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے کون لوگ مہم باہر سے آرہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ ہے نئی کیابنٹ کا اور اسورہ پجاب کے اور چیف منسٹر صاحب کا وہ ابھی معاملہ ہنوز خلطلب ہے اس کے اوپر ابھی کوئی رومینیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا کروں کہ امران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں قیام نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی پنجاب ہاؤس میں قیام کر رہے ہیں بلکہ منسٹر انکلیو میں ایک عام گھر دیا جائے گا جو عام وزیر کا گھر ہے اور گشی میں وہ رہیں گے اس میں کچھ مرمت کا کام ہے شاید اس مرمت کے کام تک پنجاب ہاؤس میں ان کو قیام کرنا بڑے لیکن وہ بھی بتائیں گے کوشیت کہی ہے کہ وہ ایک خصوصی دھر میں نہیں جائیں گے اور وہ عام گھر میں جائیں گے یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بات واضح کرتا چلوں کہ بنی گالا میں یہ جو تمام سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا ہے وزیر آزم کے لئے اس کا اخراجات خود عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ برداشت کی ہیں عمران خان صاحب نے خوبی کیا ہے پی ٹی آئی کا ہے سارا معاملہ ایک روپیہ بھی اس جو اخراجات ہیں یہ جو اوپر پاڑ لگی ہے یہ سرکاری خزانے سے نہیں لیا گیا اسی طریقے سے جو اگر اس بھر کی چاہیے ہوگی اس کو بیتر کرنے کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی عمران خان صاحب اپنی چیف سے دیں گے اور اس کے لئے بھی ہم سرکاری کوئی پنڈ ہے وہ اس کے اوپر بھر کرنے کا رادہ نہیں رکھیں یہی وہ مثال ہے جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا قوم سے کرنے کا کہ خود حزیر آزم اور جو قابلنا ہے اس کو انتہائی سادھی اپنانی ہوگی اس کے بعد ہی ہم باقی لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لئے ایک بانی دیں اس وقت جو باقی معاملات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 18 طریقے کو یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا تھوڑا سارا جو مہمان ہیں اپنے اوپر میں پیسے جوئے سب سے پاس کرتا کیا میں تم سینے ہوگا جی بہت شکریہ جو ایک ہسٹورک مومنٹ ہے کپتان جو ہیں حالف اسلامی چورے پاکستان کو اڑھانے جا رہے ہیں تو بانوے کا جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم سب کو یاد ہے ایک وہ لمحہ دا پاکستان کے لئے خوشی کا اور ایک یہ لمحہ آرہا ہے پاکستان کے لئے خوشی کا تو ان ساتھیوں کو عمران خان ضرور دعوت دے رہے ہیں جو نائنٹی ٹو کے سوپر سٹارز تھے ورلڈ ٹیمپئنز تھے وہ بھی اس میں شریف ہوں گے اوٹ ٹیکنگ سیرمنی میں اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان نے اپنے پرانے دوست جو ہے پکٹ کے ساتھ تھی کپل دیو ان کو بھی بھیجا ہے ان کو بھی مدود کیا ہے کپل دیو کے ساتھ ساتھ سنیل گواسکر صاحب ان کو بھی مدود کیا ہے سنیل گواسکر صاحب کی کچھ کورمنٹری کر رہے ہیں ٹیسٹ میٹس چل رہے ہیں شاید وہ نہ آسکیں لیکن ہم نے مدود کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندو سندو جو ٹرکیٹر ہیں ان کو بھی مدود کیا ہے اور وہ بھی تشریف دار ہیں انشاءاللہ تو یہ کچھ انٹرنیشنل پیئرز اور کچھ جو ہمارے واقعی سوپر سٹارز ہیں ورلڈ کپ کے ہیروز ہیں وہ اس تقریب میں ضرور چکل کر رہے ہیں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ تقریب بڑی چھوٹی ہے چونکہ ایوانِ صدر میں ہو رہی ہے اس میں جو کل مہمانوں کی تعداد ہے وہ چند سو ہے اس سے زیادہ مہمان نہیں ہے وہ بھی وہ اور اس کی جو ہوسٹ ہے وہ پریزیڈنسی ہے ہم پاکستان طریقہ انصاف اس کی ہوسٹ نہیں ہے اگر ہم مارے اوپر ہوتا تو ہم ان لاکھوں لوگوں کو بلاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کو بلاتے ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دن دیکھ رہا ہے پاکستان دیکھ رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ان کارکنوں کا سب سے بڑا حق ہے عمران خان کے اوپر اور پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کے اوپر لیکن چونکہ یہ پریزیڈنسی ہوسٹ کر رہی ہے چھوٹی تقریب ہے اس لئے اس کو مختصر ہے آج ہنڈین ہائی کمیسن نے ملاقات کرتے لئے آئے انہوں نے ایک ڈیٹ بھی تھی ہے یہ نمول میں اس سے بات کی ہوئی ہے اور کیا جو کچھ ہوئی ہے انہوں نے ایک انڈیا نویسٹر جشید دائے تھے ایک تو جو ہندوستان کی ٹیم ہے موجودہ ٹیم پر اس وقت جروری افریکہ میں خانکل مچھیں کل رہی ہے انہوں نے اپریکہ سے ایک پورا بیٹ جو موجودہ پلیئرز ہیں انہوں نے سائن کر کے بھیجا ہے اپنی طرف سے انہوں نے مبارک بارد مجھے ٹیم کی طرف سے اور جس طرح جن امود کے اوپر جب دردہ اوٹی صاحب نے فال کیا تھا اور انہوں نے مبارک بارد دی تھی انہیں کے اوپر بات چیز ہوئی ہے کشمیر سمیں تمام معاملات کی اوپر کھل کر اپنا موقع پتل ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور درمیان تاتوکار کی بیٹری ظاہر ہے دولوں ملکوں کے مبارک میں ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کر اس معاملے میں مزید کریں جس طرح آپ نے دعا کہ ساتھی اپنائی جائے گی جو بر میں رہیں گے جو بابوں ہیں جو بڑے 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 بیسی ہاؤس ہیں جو بڑے بڑے کمیشنر ہاؤس ہیں اس پر بھی جو ہے تو پیٹی آئی نے سوچا ہے کہ ان فرکاری افتروں اور بابوں کا جو ہے اسی لئے ساتھا رہ رہے ہیں کہ جب ان کے پر ہاتھ ڈالے تو یہ نہ کہیں کہ خود کیسے رہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ تو بھی شاہ صاحب نے کہا تھا کچھ آپ کے جو سینئر لوگ ہیں انہیں دمیداری دیگی ہے کہ وہ ایمین ایس کے ساتھ آپ ڈالے میں رہے گئے کیا کوئی شرط ہے پیٹی آئی کو کچھ لوگ فصل سکتے انہیں الیکشن کے لیے یہ اس طریقے میں ہے کیا مون لیٹ کے کچھ لوگ فصل سکتے جوہ صاحب کو یہ بتائیے کہ باسد بخاری ساناللہ مستیخیز وہ دونوں یہاں آئے اعلان کیا طریقہ صاحب نشان دو رہے لیکن دونوں نے پاٹی ڈکٹ کے لیے الیکشن میں اپلائی رہی کیا اس کی کیا بات ہے؟ ایفیڈیوٹس سائن کر کے جاتے ہوئے سناتہ مستقیت صاحب بھی بازر کو بارک صاحب بھی تو اگر 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 ایفیر بیٹم آج نہیں ہوئے تو ہو چکے ہوں گے یا کونے باتوں نہیں ایفیڈیوٹس صاحب نے سپیکر قومی سبلی کا اعلان ہوتا ہے لیکن جس کی سپیکر قومی سبلی کا اعلان ہوتا ہے؟ دیپٹی سپیکر کا اعلان جو ہے وہ بھی محلہ انشاءاللہ باتی ایفیڈیوٹس صاحب یہ بتائیں کہ جو فورل آفیس ہے اس نے پہلے ہی یہ ایڈوائیس کیا تھا کیونکہ خودت بہت خودت ہوتی تو اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کے لوگوں کی بلانا ہمیں شاید ملک انہا ہو سکے تو یہ وقت کی کمیابی کی وجہ سے ہم نہیں بلا سکے لیکن جو ہمارے تعلقات ہیں چاہے وہ مفتان ہو چاہے ایران ہو چاہے مانستان ہو ہم ارجنل کوپریشن چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو جو صاحب یہ شیط کی اندنوں جلد ہے یہ پاکستان کی آپ کو کر سکتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ میں یہ شیطی ختم ہوگی اور سائلکات بیتر ہو جائیں گے دیکھیں سالی دونوں ہاتھوں سے مجھتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش عمران خان بہت زیادہ جو ہے وہ قین ہے اگر انشاءاللہ ہندوستان کی طرف سے مستوح جواب آئے گا آپ بے قدم آگے پڑھیں ہم لوگ قدر آئے گا سپاہت اب یہ بتائی گا کہ انہوں میں تو کرپشن کے گیسے بطالبہ کیا ہے کیونکہ ایسا کوئی نہیں ہے ابھی عمران خان صاحب نے وکی رہا تھا پاکستان کی قادر فرمان ہے اور اس کے بعد ہوگا چیزیں ہوں گی ابھی تو کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا وہ جو کسی نے کروائی ہے وہ انڈویچول کیپسٹی میں کسی نے کچھ کیا آپ نے تو درخواست دیئے آپ نے کوئی درخواست دیئے بھائر کے فیسٹر کو انڈران خان بلا رہے ہیں کہ جو ان کے ٹیم کے ساتھ ہی دے ہم تو ہی دعوت نہیں کریں گے pessoal ہی دیکھر میکنی ہے کیا ray bait de ہی دیوارے ہیں سب سے زی رکے گا witnesses آپ نے کہایا کے بعد ہی دیوارے انڈران خان صاحب크 اور جو انڈران خان نو proper لگر اس کے بعد ہاں ب zdہ حرق..., لیکن صاحب شر stayed شکرے والی ش 힘든